امید کرتا ہوں اسرائیل کی ایک تیسری پانی والی جہاز پر یمن کے ہوتیوں دوارہ قبضہ جمانے سے جڑی ایک بار پھر ایک نئی خبر آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی اسرائیل اور ہماس کے بیچ میں چل رہی لڑائی سے جڑی کئی ساری نئی اور چونکانے والی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یمن کے ہوتیوں دوارہ اسرائیل کی ایک تیسری پانی والی جہاز پر قبضہ کرنے سے جڑی ایک نئی اور بڑی خبر کے بارے میں تو دیکھئے اسکرین پر ایک تصویر دکھائی دے رہی ہوگی جس میں سنٹرل پارک نامک اسرائیلی پانی والی جہاز جو اصل میں ایک تیل کے ٹینکر والی جہاز ہے کل اس پر بھی یمن کے ہوتیوں نے قبضہ کر لیا ہے تو کل ملا کر ابھی تک یمن کے ہوتیوں دوارہ تین اسرائیلی پانی والی جہازوں پر قبضہ جمعایا گیا ہے اور ساتھ میں ایک اسرائیلی جہاز پر میزائل سے حملہ بھی کیا گیا ہے اسی بیچ کل گازہ کے اندر سے ہماس کی جاسوسی سے جڑی ایک نئی اور بڑی چونکانے والی خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دو ہماس کے لوگ ہی اسرائیل کے لیے ہماس کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جن میں سے ایک کی تصویر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو میں یہ فلسطینی آدمی اسرائیل کے لیے ہماس کی جاسوسی کرنے والی بات اپنے موہ سے قبول کر رہا ہے جس کے بعد فلسطینی لوگوں نے مل کر ان دو فلسطینی لوگوں کی جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے ان کی ہتیا کر کے انہیں بجلی کے کھمبے سے الٹا لٹکا دیا تو اب سوچئے پکڑے جانے سے پہلے ان دو فلسطینی جاسوسوں نے ہماس کی کتنی خفیہ جانکاری اسرائیل کو دے دی ہوگی بہرحال ان کی سچائی سامنے آنے کے بعد میں فلسطینی لوگوں نے ہی ان کی ہتیا کر کے انہیں بجلی کے کھمبے سے الٹا باندھ کر لٹکا دیا اسی بیچ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک بڑی مزے کی بات کہی گئی ہے اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے آئے اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ ہماس کے ساتھ ساتھ فلسطینی لوگ اور باقی دنیا کے لوگ بڑے بیوکوف ہیں کیونکہ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ریڈ کروس کی ٹیم کو یعنی جن ٹیموں کے ذریعے گازہ کے اندر بندکوں کی عدلہ بدلی ہو رہی ہے انہیں ہماس کے قید میں موجود اسرائیلی بندکوں کے نرکچھڑ کرنے کی پرمیشن دے دینی چاہیے یعنی ہماس دورہ پچاس اسرائیلی بندکوں کے رہا کرنے کے بعد ہماس کے پاس میں جو اسرائیلی بندک بچے ہوئے ہیں ان کا نرکچھڑ کرنے کے لیے ان کے بارے میں تصدیق کرنے کے لیے ریڈ کروس کی ٹیم کو وہاں پر بھیجنا چاہیے تو اب پتہ نہیں ریڈ کروس ٹیم کے اندر بھی اسرائیلی جاسوس موجود ہیں جس سے اسرائیل یہ پتہ لگوانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ باقی کے بندک کہاں پر موجود ہیں کیونکہ جو اسرائیل ہماس کے دو لوگوں کو ہی پیسے دے کر دھن دے کر انہیں اپنا جاسوس بنا سکتا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ریڈ کروس ٹیم کے اندر بھی اس کے جاسوس نہ موجود ہوں اس کے علاوہ عرب عمرات پر بھی ہماس کی جاسوسی کرنے کا آروپ لگ رہا ہے جس کے بارے میں یمن کے کئی لوگوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عرب عمرات کی طرف سے گازہ کے زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے جو فیلڈ ہاسپٹل بھیجے گئے ہیں ان کے ذریعے ہماس کی جاسوسی ہو رہی ہے یعنی ایک طرح سے سیدھا سیدھا عرب عمرات پر اسرائیل کے لیے ہماس کی جاسوسی کرنے کا آروپ لگ رہا ہے اسی بیچ ایک اسرائیلی ناغرک شوسل میڈیا پر ایک ویڈیو پوشٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ چپل پہننے والا ایک گروپ تین ہزار اسرائیلی فوجیوں کو مار چکا ہے تو چپل پہننے والے گروپ سے مطلب ہماس کے لوگ ہیں کیونکہ ہماس لڑاکوں کی کئی ساری ایسی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں جس میں انہوں نے اپنے پہر میں جوتے کی جگہ چپل پہنا ہوا ہے آگے یہ اسرائیلی آدمی اس ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ گیارہ ہزار سے زیادہ اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں اور دو سو سے زیادہ اسرائیلی فوجی ہمیشہ کے لیے اپاہیج ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں ڈبوں میں پیک کر کر کے ان کے گھر والوں کو سوپی جا رہی ہیں ساتھ میں لاکھوں اسرائیلی لوگ اسرائیل کو چھوڑنے کا پلان بنا رہے ہیں اور لاکھوں اسرائیلی لوگوں نے آلریڈی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں پناہ لے رکھا ہے پھر بھی اسرائیلی میڈیا ان سب خبروں کو کیوں چھپا رہی ہے کیونکہ اسرائیل اس بار ہماس سے ہارتے ہوئے دکھ رہا ہے اسی طرح کی ایک ویڈیو ایک یہودی ربی کی بھی شوصل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہ یہودی ربی یہ بتا رہا ہے کہ ہماس کے لڑاکوں نے گازہ کے اندر ایک ہی رات میں اسرائیل کی تین بختربند گاڑیوں کو اڑا دیا تھا جس میں ایک ہی رات کے اندر چھتیس اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے ہماس پر بندکوں کے عدلہ بدلی والی ڈیل کا اُلنگن کرنے کا عاروپ لگایا ہے جس میں اسرائیل نے کہا ہے کہ ہماس کے قید سے رہا ہونے والے ایک نابالک اسرائیلی لڑکے کے ساتھ میں اس کی ماں کو رہا نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے اس ڈیل میں یہ شرط رکھی گئی ہو کہ جن بندکوں کو رہا کیا جائے گا ان کے ساتھ میں اگر ان کے پریوار والے ہیں تو انہیں بھی رہا کیا جائے گا یا پھر اسرائیل کی طرف سے ہماس پر ایک زبردستی کا عاروپ لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر اسرائیلی پردانمنطری بنزامی نیتانیہو کے گھر کے باہر نیتانیہو کے خلاف زبردست پردرشن ہو رہا ہے جس میں ان کے استفعے کی مانگ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ سیز فائر کے دنوں کو بڑھانے کے لیے قطر کے پردانمنطری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یدھ ویرام والے دنوں کو بڑھانے کے لیے ہماس کو درجنوں اور اسرائیلی بندکوں کو چھوڑنا پڑے گا اور بندکوں کے رہائی والے سلسلے میں اسرائیل کی طرف سے ایک ہی بیچ میں 49 فلسطینی بچوں کو رہا کیا گیا ہے تو یہ تھے اس ویڈیو میں ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں چل رہی جنگ سے جڑی کچھ نئی اور بڑی اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ